اسلام علیکم ویلکم ڈو میں چینل خوشہ مدید ایک نئے ولوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کے ہوس میویش ہوتے چلتے ہیں آج کے ولوگ کی طرف آج کے ولوگ سٹارڈ میں میں سبح ماننگ کے وقت اٹھی تھی تو آج جیسا کہ آپ لوگوں کو بتائیہ آج سنڈے ہے تو سنڈے کی روٹین ورکنگ وومن کی کیسی ہوتی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی تھی تو یہاں پہ میرا بیٹا آ گیا تھی اپنی بال لے کے ماما میرے ساتھ کھیلو تو میں نے کہا ابھی میں بیزی ہوں میں بعد میں کھیلوں گی تو پہلے نا تھوڑا سا کام کرنے لگی تھی تو کام کرنے سے پہلے مطلب جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں صبح وارننگ میں تو ناشتہ کرنے کے بعد نا میں نے ساری کچن کے جتے بھی برطن وغیرہ تھے نا وہ سمیٹ لیے آج نا میں نے فریج صاف کی تھی تو ساتھ میں کچن کی ریپ کلیننگ کی تھی اور جس میں مجھے نا بڑا زیادہ ٹائم لگ گیا تھا تو یہ روٹین مطلب دیلی بیسیز پہ بھی ہمارا میں کلین نہیں کرتی ہوں لیکن جو سنڈے ہوتا ہے تو پھر سنڈے کو یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو پھر جو کام رہ جاتے ہیں وہ بھی ہم لوگ نا کر لیتے ہیں تو یہاں پہ نا میں نے سارے کچن کی ہر چیز نکال کے نا تو اس کو اچھے طریقے سے کلین کیا تھا تو ساتھ میں میرے آج عریشہ ہیلپ کر رہی تھی اور پھر یہاں پہ گرین ٹی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ڈائیٹ چل رہی ہے تو پھر گرین ٹی تو ایوری ٹائم آپ لوگوں کو میرے میں نظر آئے گی تو یہاں پہ میں نے کچن وغیرہ صاف کر کے نا یہاں پہ فرش کچن کا دھو لیا تھا اور فرش دونے کے بعد ماشاء اللہ سے میرا کچن اتنا زبردست لگ رہا تھا نا اور صاف سترا اچھا تھا نا تو یہاں پہ پھر اس کے بعد میں کچن سے نکل آئی تھی باہر اور علینا کو میں نے شام کو نا جو کپڑے دو کے رکھے تھے علینا کو بولا تھا کہ ان کو نا ہینگر میں ڈال کے تو ہینگر دو تو علینا نے ان کو ہینگر دیا تھا اور ساتھ میں میرے وہ دونوں میں نے ہیلپ کر رہی تھی اور عبداللہ تو بس بال لے کے کھیل رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ آ کے نا میرے ساتھ ٹھیلے اور میری ہیلپ کرے تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ نا سارا روم یہ والا بھی صاف کیا یہ میں ڈیلی ویسیز پہ صاف نہیں کرتی یہ ویکلی ویسیز پہ صاف کرتی ہوں کیونکہ اس روم میں ہمارا اتنا آنا چاہنا نہیں ہوتا تو پھر بس ہفتے میں ایک دفعہ بھی ایک دفعہ ہی اس روم کی نا صفائی وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد باری آ جاتی حال کی اور گلیاں وغی تھا اور ماشاءاللہ سے اتنا زبردہ صاف سترا لگ رہا تھا اور میں بہت ہی ساتھا میں نے نا اس کی گلیوں میں سے اور سارا روم کی نا صحیح ڈیپ کلیننگ کی تھی کیونکہ میں پورا ہفتہ ہم لوگ جاڑو ہوں یہاں پھر وہ کبھی کبھی تو مین مین بس صفائی ہوتی ہے زیادہ ڈیپ کلینی ہوتی تو پھر اس لیے نا مجھے آز زیادہ صفائی کرنی پڑی تو جیسا کہ سنڈے تھا تو سنڈے والے دن بریانی تو بننی بنی تھی تو بارہ بجے ہی می میرے بھی اتنی ہمت نہیں تھی سارے رومز وغیرہ صاف کرنے کے بعد کیچن اور جیسا کہ ڈائیٹ چل رہی ہے تو تھوڑی ویکنیس نا تھوڑی زیادہ ہوگی اور کل سے زکام بھی لگا ہوئے مجھے تو میں نے یہاں پہ نا کرش کر کے رکھے تھے سارے جو ہے پیاز وغیرہ تو عائشہ کہتی کہ میں آپ کو بکر بنا دیتی ہوں نا آج کی بریانی اس نے بنائی ہے ٹوٹلی میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے اور اس نے وہ جی اپنے طریقے سے بنا رہی تھی کہ میں پیاز فرائے کر کے ڈالوں گی لیکن میں نے کبھی نہیں ڈالے میں بڑا احتیاط مطلب نارمل سا کام کرتی ہوں میرے سی اتنی زیادہ نہیں ہوتے تو وہ اس نے پیاز وغیرہ فرائے کر کے اس کے بعد دوسرے پیاز ڈال کے ان کو گولڈن فرائے کر کے چکن وغیرہ شامل کر دیا تھا اور یہ بڑی زبردست رسپی بنی تھی سنڈیا تو گھر میں بچے ہیں تو پیچھے شور ہو رہا ہے وائس آور کرتے ہوئے آج میں دن میں وائس آور کر رہی ہوں کیونکہ مارننگ میں جو شام کے وقت کافی زیادہ کام تھا مجھے تو اس لیے میرے میں یہ دن کو ہی سوچا کہ اس کی وائس آور کر لیتی ہوں کیونکہ شام کو ٹائم کے ساتھ ولاغ اپلوڈ ہو جائے گا اور آج کل تو میرے ولاغ اپلوڈ ہی دس بجے ہوتا ہے پھر یہاں پہ اس نے بولا تھا کہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا مسالے کے اندر پانی بھی شامل کیا تھا اور چاول اس نے نا ہاف کنی جو کہتے ہیں نا اس کو آدھی کنی والے چاول رکھے تھے اور اس کے بعد نا اس نے اس کے اندر نا شامل کر دیا تھا جو آدھا مسال ہے وہ نیچے تاہ کے نیچے ہی رہنے دیا تھا اور آدھا اس کے اوپر ڈال کے نا تو اوپر سے اس طرح پیاز اور جو دنیاں ڈال دیا تھا یہاں پہ میں تو جب بریانی بناتی ہوں نا تو میں اس کے اندر نا پودینہ وغیرہ شامل کرتی تو اس نے نہیں گیا تھا پھر جو چمچ گئے نا پچھلے حصے کے ساتھ نا اس نے کلر بڑے زبردست طریقے سے ڈالا تھا اور اینڈ تک کلر گیا تھا اور اینڈ پہ جو تھوڑا سا پانی تھا نا کلر کے اندر فوڈ کلر کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو اس طرح سے ڈال دیا اور آخری آخری دانہ بھی ہمارا نا بلکل ایسے رنگ رنگ مطلب لگا تھا آخری دانے کو بھی اتنا زبردست بنا تھا اور یہ تھی اس بریانی کے فائنل لک اور فائنلی اس کو نا میں مجھے کہتی کہ آپ نکالو میرے سے نہیں نکلتا تو پھر میں نا اس کو نکالنے لگی تھی اور نکالنے سے پہلے آپ کو پتہ یہ کہ بریانی کو مکس کیا جائے تو اس کی اوری زبردست ریسٹ آتا ہے تو پھر اس اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا بڑے تامیہ کے اندر ڈال کے کیونکہ آج چاول زیادہ بنائی تھے اور پھر میں نے ان کو اچھے طریقے سے مکس کیا تھا اور یہ مکس ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں نا نیچے ہینڈ والے دانوں میں بھی کلر آیا ہوئے اور اتنی زبردست یہ لگ رہے تھے نا مکس ہوتے ہوئے مجھے بڑا زبردست اس کا نا لگا تھا طریقہ تو انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی میں بھی مناؤں گی نا تو ہم لوگ میں بھی ایسی مناؤں گ پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کئی دفعہ ایسی چیزیں بناتے ہیں جو دوسرے ہم سے سیکھنے والے نہ وہ ہم سے بھی اچھی بناتے ہیں تو یہ ٹرکس جو فالو کرنی چاہیے ہمیں بھی کبھی کبھی چھوٹوں سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے ضروری نہیں کہ کوئی بڑا انسان ہی ہمیں سکھائے تو تو ہی اچھا بنتا ہے کبھی کبھی چھوٹوں کے پاس بھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں فائنلی میری بریانی تیار ہوگی تھی اور یہ تھا آج کا بلاغ پسند آ ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں گے تینکیو فور وچنگ اللہ حافظ